السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج ایک بار پھر آپ دوستو کے لیے انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں تو یہ ویڈیو بھی موٹروے کے ریلیٹڈ ہے اور میں اس وقت موجود ہوں نصیرہ روڈ کے ساتھ نیچے یہ موٹروے کا کام شروع ہے یہ ساتھ میرے جو گاؤں ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ڈھل گاؤں ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ آگے جائیں تو آگے بگوالہ آ جاتا ہے اس طرف اگر جائیں یہ نصیرہ روڈ جا رہا ہے سیدھا گلینہ میں تو ادھر ایک بہت ہی بڑا بہت بڑا جو ہے پول بننے جا رہا ہے تو اس کی تیاری کی جا رہی ہے اس کا طریقہ کار آپ کو مکمل طریقے سے بتائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کی جو سٹیل کا کام ہو رہا ہے یہ گادر بنائے جا رہے ہیں اس کی لمبائی چڑائی سب کچھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اگاہ کریں گے تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تو ویڈیو پراپر شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سٹیل کا کام دکھائیں گے اور یہ کیا کر رہے ہیں کیسے گادر بناتے ہیں سب دکھاتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں اتر پیارے دوستو یہ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک گادر ہے یہ ایک گادر ہے اس کی یہ لمبائی دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سو فیٹیس کی لمبائی ہے اور یہ اس کے اندر انہوں نے مکمل طور پر جو ہے سٹیل کا کام کیا ہوا ہے جیسے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ سٹیل کا کام بھی اسی طرح یہ کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کو گادر کے اوپر والی سائیڈ پر سٹیل نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ باہر والی جو سائیڈ ہے ادھر یہ پلیٹن لگی ہوئی ہے لوہے کی پلیٹن لگی ہوئی ہے یہ ایک فرما بنا ہوا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سانی سے کہ یہ ایک فرما ہے اور یہ فٹ کیا ہوا ہے ابھی اوپر والی سائیڈ سے اس کو جو ہے کرنچ کی مدد سے چابی پانے کی مدد سے جو ہے نا اس کے نٹ وغیرہ لگے انہیں بڑے بڑے تو ان کو یہ ٹائٹ کر رہے ہیں تاں کہ یہ کسی جگہ سے جو ہے کھلنے کی کوشش نہ کرے تاں کہ جو گادر کا سائز ہے وہ اپنی جگہ پارے برقرار رہے تو یہ تقریباً اس کی چڑائی کی اگر بات کریں تو اس کی چڑائی بھی ڈائی فٹ تک اس کی چڑائی ہے تو انچائی کی بات کریں تو یہ تقریباً سات فٹ کے قریب قریب ساڑھے چھے سات فٹ کے قریب قریب اس کی جو ہے انچائی ہے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں یہ ایک گادر ہے پیارے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دو پائپ لگے ہیں ان کی مدد سے ان کو ٹائر آڈ لگے ہوئے ہیں ٹائر آڈ کی مدد سے ایک کیا ہوا ہے ان کو یہ انہوں نے تین پائپ ہے اس کے اندر سے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ آگے جا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ جناب گادر ایک تیار ہے یہ پڑا ہوا ہے ایک وہ پڑا ہوا ہے یہ دو گادر ریڈی ہیں یہ تیسر ہے اس کی برائی انشاءاللہ بہت جلد یہ کریں گے آج کال انہوں نے کر دینی ہے اس طرح کے یہ گادر بنا رہے ہیں یہ ایک گادر ہے دو تین یہ جتنی لمبائی میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک گادر پڑا ہوا ہے تو بہت بڑے بڑے گادر ہیں یہ آئیں گے نصیرہ سے جو گلیانا روڈ جا رہا ہے یہ اس جگہ پر اوپر یہ پول بنے گا بہت بڑا تو ادھر یہ ڈالیں گے یہ سٹیل ہے جو اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے ادھر بھی ہم ویزٹ کریں گے یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کتنا اچھا سٹیل کا انہوں نے کام کیا ہوا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ایک گادر ہے تو جب بھی یہ آگے پراسس کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے پیارے دوستو کہ یہ دیکھیں ابھی کام چال رہا ہے ابھی اس وقت یہ گادر شروع ہو رہا ہے اور یہ کام چال رہا ہے جو پراسس ہو رہا ہے اس وقت یہ گادر کیا کر رہا ہے یہ جدھر تک آپ کو سٹیل نظر آ رہا ہے یہ دو گادر ہیں ادھر ڈالیں گے یہ ایک گادر کے لئے تقریبا ایک سو فوت ہے ایک سو فٹ اس کی لمبائی ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا اور یہ بنا رہے ہیں تقریبا آج کی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کے ساتھ قریبا چھے ساتھ فوت اس کی جو ہے معلومات میں ملی تھی ہم نے در آئے ہیں سائٹ پہ دو ڈائی فوت اس کی جو ہم نے نظر آیا ہے اس کی سو فٹ لمبائی ہے اور اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج کی ویڈیو بے شمار سٹیل ہے جو اس میں استعمال کیا ہے انشاءاللہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو اور یہ اچھی کوالٹی کا جو سٹیل ہے وہ استعمال کر رہے ہیں یہ اور آپ دوستوں کے لئے اپلور کرتے ہیں ابھی کلوٹ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ گارڈر بنا رہے ہیں تو نیکسٹ میں ویڈیو جو ہے یہ ساتھ میں مہتر ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت جب اور آپ کو دکھاتا ہوں چینل کیسے بنا رہے ہیں کیا طریقہ کار کرتے ہیں اور کس طرح گارڈر تیار ہوتا ہے یہ سٹیل تو آپ کو نظر آ رہا ہے موسیقی